موسیقی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئین میں الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کا اختیار ہے پینڈرہ ڈاکٹر آئین کے تحت آئین کی کسی ایک شک کو اکیلے نہیں پڑنا چاہیے اس ڈاکٹر آئین کے تحت سیاک و سباک اور آئین کے حصولوں کو مکمل دیکھنا چاہیے الیکشن کمیشن کی الیکشن کی تاریخ دینے کی ذمہ داری پینڈرہ کے تحت آئین اور الیکشن کونین کے مطابق ہے داہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی پنجاب میں الیکشن کرانے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی کے لیے فوری الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے الیکشن کمیشن گورنر سے مشاورت کے بعد نوٹفیکیشن جاری کرے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس انتخابات میں وزارت داخلہ کی سیکیورٹی فراہمی سے معذرت پر غور الیکشن کمیشن کے جانب سے جاری علامی کے مطابق اجلاس میں صدر مملکت کے بھیجے گئے مراسترے پر غور کیا گیا صدر مملکت کے مراسترے کے آئینی اور قانونی مزمرات اور الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں پر بھی تفصیلی غور کیا گیا اجلاس میں وزارت داخلہ کے امن و امان کی خراب صورتحال سے متعلق خط پر بھی غور کیا گیا الیکشن کمیشن کے مطابق وزارت داخلہ کے خط میں دہشتگردی کے خلاف جنگ سے متعلق بتایا گیا ہے وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ پاک فوج اور سیول آرم فورسز کے سٹیک ڈیوٹی کے لیے مہیا نہیں کیا جا سکتا اجلاس میں فانانس ڈیوین کی طرف سے مطلوبہ فنڈز کی ادم دستیابی پر بھی غور کیا گیا الامیہ کے مطابق فانانس ڈیوین نے الیکشن کمیشن سے فنڈز فرامی کی درخواست کو موخر کرنے کا کہا ہے اجلاس میں چیف سیکیٹری اور آئی جی خیبر پختوم خا کے سیکیورٹی خدشات پر بھی غور کیا گیا دعا ہے دشمن بین ایب کی عقوبت خانے میں نہ جائے وزیراعظم شباز شریف لاہور میں باب پاکستان کے افتتا اور والٹن روڈ کی توسیع اور کشادگی کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ تاریخی مقام بھارت سے ہجرت کرنے والے پاکستانیوں کی یاد دلاتا ہے کروڑوں لوگوں نے پاکستان کے خاطر قربانیہ دی ہزاروں مہاجرین نے باب پاکستان کے مقام پر قیام کیا تھا باب پاکستان کا منصوبہ دنیا کو پاکستان کے قیام کی تاریخ بتائے گا 1991 میں نواز شریف نے باب پاکستان منصوبے پر کام شروع کیا تھا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دعا ہے کہ دشمن بھی نیب کی عقوبت خانے میں نہ جائے عربوں خربوں کے منصوبے دفن ہو چکے لیکن کسی نے کاروائی نہ کی یہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اس منصوبے میں بھی عربوں کا غبن ہو چکا ہے کیا نیب نے کسی کو طلب کیا نیب نے چنچن کے بے گناہ لوگوں پر کیسز بنائے ہیں وزیراعظم سے قبل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم سے قبل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم ریلوے ساد رفیق کا کہنا تھا کہ والٹر میں تاریخی یادگار کا خواب غلام حیدر وائن نے دیکھا تھا مسلم لیگ نون کے ہر دور میں ترقیاتی منصوبہ پر کام ہوا چوبیس عرب کی لاغت سے منصوبہ شروع ہوگا سرکار کا ایک پیسہ نہیں لگے گا جنرل باجوہ کے اعتراف کے بعد موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا ہے کہ ملک میں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اعتراف کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اعتراف کے بعد معاملہ کلیئر ہے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دوست ملک بتائیں پاکستان میں کس کی حکومت ہوگی پاکستان میں حکومت کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے فواد چودری نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے اعتراف سے موجودہ حکومت کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی ملک کو جلد انتخابات میں جانا ہوگا خزشتہ نو ماہ میں معیشت کا جو حال ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا کیسز کے حوالے سے اعتراف بھی اہمیت کا حامل ہے لاہور ہائی کورٹ فیصلے میں ممبران کومی اسمبلی بحال ہو چکے سپیکر کومی اسمبلی فوری طور پر ممبران کومی اسمبلی میں شرکت کی دعوت دیں اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کا عمل مکمل کیا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن بننا پی ٹی آئی کا حق ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلم نگنون کی اندر اب کافی آوازیں اٹنا شروع ہو گئی ہیں کیپٹن ڈیٹائر صدر کی باتوں میں کافی وزن ہے زمنی الیکشن جیل حکام کا شیخ رشید کو آر او کے سامنے پیش ہونے کی اجازت دینے سے انکار جیل ذرائع کے مطابق آر او این نے باسٹ کی جانب سے شیخ رشید کو پیش کرنے کی ہدایت تھی تاہم اس میں واضح ڈائریکشن نہیں تھی آر او این نے باسٹ نوشین اسرار نے گزشتہ روز اڈیالا جیل حکام کو خط لکھا تھا دوسری جانب شیخ رشید کے مقرر نمائندے شیخ راشد کی موجودگی میں آر او نے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیئے تیرہ فروری تک شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پر اترازات داخل کیے جا سکتے ہیں ابھی تک شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی پر کوئی اترازات نہیں آئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ راشد کا کہنا تھا کہ رات سات بجے جیل سے فون آیا کہ ہم شیخ رشید کو پیش نہیں کر رہے جیل سوپریٹینڈن نے مجسٹریٹ کا حکم ماننے سے انکار گیا شیخ راشد کا کہنا تھا کہ مریسے واپسی پر رات شیخ رشید کو کسی سے ملوانے لے کر گئے وفاداریاں تبدیل کرنے کا کہا جا رہا ہے شیخ صاحب نے کہا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں